مومی کے سٹارٹ میں ہم آئی سکول کے کچھ بچوں کو دیکھتے ہیں سکول ٹریپ پر کولمبیا انیورسٹی جا رہے تھے اور اس بس میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا رام پیٹر ہے پیٹر اس کہانی کا مین کریکٹر ہے اور ساتھ ہی وہ بہت ہی سادہ یعنی سمپل لڑکا ہے جب اس کی کلاس فیلو میری اچھی لگتی ہے اور وہ اس سے دوستی بھی کرنا چاہتا ہے لیکن میری کے فرنڈز پیٹر کو بہت سادہ ہونے کی وجہ سے بہت سادہ تنگ کرتے ہیں یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیٹر کا صرف ایک ہی فرنڈ تھا ہیری جو کہ ایک بہت امیر لڑکا ہے اور اس کے فودر کولمبیا انیورسٹی کے سائنٹسٹ ہیں دوسری طرف پیٹر اور فنڈ ہے یعنی اس کے پیرنٹس اس دنیا میں نہیں ہیں وہ اپنے انکل اور آنٹی کے ساتھ رہتا ہے انیورسٹی کے اندر ان لوگوں کو جنیٹک لاب میں سپائیڈر کی بہت سی ٹائپس دکھائی جاتی ہیں انہیں ان سپائیڈر کی کوالٹیز کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے ہاں پیٹر اور میری جسے وہ دوست بنانا چاہتا تھا اس کی پکچرز بھی لیتا ہے اور اسی دوران ایک خاص قسم کا سپائیڈر اسے کاٹ لیتا ہے اس ٹائم لیب میں گمی ہوئی تھی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹر گھر چلا جاتا ہے جہاں اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی پیٹر بھی ہوشی کی حالت میں لیٹ جاتا ہے جہاں ہم نوٹس کرتے ہیں کہ اس کی بوڈی اور مائنڈ میں چینجز آنے لگے تھے اور اس کی ڈینے میں بھی نیو جین ایڈ ہو گئے تھے جس کا مطلب تھا کہ وہ ایک انسان نہیں رہا بلکہ ایک سوپر ہومن بن گیا ہے اس کے بعد ہم پیٹر کے فودر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑے سائنٹس تھے اور اب ملٹری کے لیے ایک ویپن انوینٹ کر رہے تھے وہ اس ویپن کے ایکسپیرمنٹ اپنے اوپر کرتے ہیں لیکن وہ ایکسپیرمنٹ فیل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ویپن انبیلنس تھا کے بعد وہ اس ویپن کو سٹیبل کرنے کے لیے اپنے ہی اوپر ایک اور ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں جس سے وہ پاکل ہو جاتے ہیں سپاگل پن میں وہ اپنی باڈی بھی کنٹرول نہیں کر پاتے اور اپنے اسسٹنٹ کو ہی مار دیتے ہیں کے بعد ہم نیکسٹ وارننگ دوبارہ پیٹر کو دیکھتے ہیں جس کے اندر کچھ نیو پاورز آ گئی تھی جیسے اب اسے دیکھنے کے لیے گلاسز کی ضرورت نہیں تھی ساتھ ہی اس کی نارمل باڈی بھی ایک مسکولر باڈی میں ٹرانس فارم ہو گئی تھی اس کا مطلب تھا کہ اس کے اندر اب بہت زیادہ پاورز آ چکی تھی اور اپنی انھی پاورز کا یوز کرتے ہوئے وہ سکول میں میری کو گیڑنے سے بچاتا ہے اور اس کا فوڈ بھی کیچ کر لیتا ہے خدا سے میری پیٹر سے بہت زیادہ ایمپریس ہو جاتی ہے کے بعد پیٹر جب خود لنچ کرنے لگا تھا تو اسے اپنے ہینڈ سے کچھ ویپ نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور پیٹر اب ان ویپس کو اپنے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی کوشش کے دوران پیٹر کا کھانا بھی کچھ بورے لڑکوں پر گر جاتا ہے سے دیکھ کر وہاں سارے لوگ ہنسنے لگے تھے پیٹر وہاں سے اٹھ کر جا رہا تھا کہ ٹری اس کے ہینڈ پیپ کے ساتھ اٹیچ ہو کر اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی یہ دیکھ کر سبھی لوگ بہت زیادہ شاک ہو جاتے ہیں لڑکے اب پیٹر کو مارنے آ رہے تھے اور یہاں ہم پیٹر کی ایک اور پاور دیکھتے ہیں یہ وجہ سے پیٹر کی سکس سنس بہت زیادہ اچھی ہو گئی تھی سے اپنے ایر گیر ڈینجر کا آسانی سے بتا چل جاتا تھا اس کے علاوہ بھی اس کی دوسری پاورز بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی اسے وہ لڑکوں کو آسانی سے ہرا دیتا ہے اور جب وہ گھر جا رہا ہوتا ہے تو اسے ریالائز ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی سرفیس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے یعنی وہ والز پر بھی سپائیڈر کی طرح ہی چل سکتا تھا اب جب سپائیڈر من یعنی پیٹر کو ریالائز ہو گیا تھا کہ اس کے اندھے بہت ساری پاورز ہیں وہ ریسلنگ میں حصہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے جس سے اسے بہت سارے پیسے مل سکتے تھے اور اس سے پہلے پیٹر اپنے لیے ایک سپائیڈر من کو کوسٹریم ڈیزائن کرتا ہے نیکس مورننگ جب وہ ریسلنگ کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے انکل آنٹی کو بھی اس کی نئی پاورز کے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے پھر اس کے انکل اس کو گار میں بیٹے ہوئے اس کی ریسپانسیبیلٹیز کے بارے میں ریالائز کرواتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ ہمارے پاس پاور ہوتی ہیں اتنی ہی زیادہ ریسپانسیبیلٹی بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد پیٹر کے انکل پیٹر کو ریسلنگ ٹورنیمنٹ تک چھوڑ دیتے ہیں کہاں وہ بہت پاورفل ریسلر سے بہت آسانی سے لڑ لیتا ہے کیونکہ اب اس کے پاس بھی سوپر پاورز تھی اس طرح وہ ریسلنگ تو جیت جاتا ہے لیکن ریسلنگ منیجر اس کے ساتھ دھوکہ کر دیتا ہے یعنی اسے پیسے نہیں دیتا اسے دوران اس منیجر کے پاس ایک تھیف آتا ہے اور اس کے سارے پیسے لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ آدمی اب پیٹر سے کہتا ہے کہ تم نے ان چوروں کو کیوں نہیں پکڑا اور پیٹر کہتا ہے کہ جیسے تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور ویسے ہی تمہارے ساتھ بھی ہو گیا کہ بعد وہ بیلڈنگ سے باہر نکلتا ہے جہاں وہ بہت زیادہ رش دیکھتا ہے اور وہ جیسے ہی وہاں جاتا ہے تو وہ دیکھ کافی پریشان اور دکھی ہو جاتا کیونکہ تھیف نے پیٹر کے انکل کی کار لینے کے لیے ان کا مرڈر کر دیا تھا اس طرح اب پیٹر کے پاس پیٹر کے انکل بھی نہیں رہے تھے اور پھر پیٹر اپنی پاورز اور سکسنس کا یوز کرتے ہوئے اس تھیف کا پیچھا کرتا ہے پھر وہ تھیف کو مارا تھا لیکن تھیف کا پاؤں خود ہی سلپ ہوتا ہے اور وہ ونڈو سے نیچے گر کر مر جاتا ہے اور اس کے بعد پیٹر اب اپنی آنٹی کے پاس جاتا ہے جو اب اس کی لائف کا آخری سہارا تھی اور وہ دونوں پیٹر کے انکل کیلئے بہت ساتھ دکھی تھے اس کے بعد ہم ہیری کے فودر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک سائنٹیسٹ تھے جو کہ اب بلکل پاگل ہو چکے تھے اور وہ سائنٹیسٹ پاگل ہونے کی وجہ سے اپنے ہاں پر بھی کنٹرول بھول گیا تھا اور وہ ان سب کو مارنے آیا تھا جس نے ان کی انپینشن کو برا کہا تھا یہاں وہ اپنی وہ انپینٹ کی ہوئی مشین کے اندر آتے ہیں جس میں ایک میٹیلک سوٹ اور ایک گلائیڈر تھا اور وہ یہاں آ کر فیلٹر کے نیو ویپنز کا ایکسپیرمنٹ ڈسٹروائے کر دیتے اور اس کے ساتھ سبھی جو اس ویپن کو بنانے میں انوالتے ان سب کو بھی مار دیتا ہے یہاں ہمیں ریالائز ہوتا ہے کہ یہی مووی کا سب سے بڑا ایبل ہے اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر کا سکول ختم ہو گیا ہے اور پھر گھر آ کر اسے اپنے انکل کی باتیں یاد آتی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بڑی پاورز کے ساتھ بڑی سمدانی اٹھانی پڑتی ہیں اور اس کے بعد پیٹر اپنا ڈیزائن کیا ہوا سوپرمنٹ رس پہن کر برائی کو ختم کرنے کے لیے نکل گیا تھا دنیا میں اگر کہیں بھی کچھ برائیہ غلط ہو رہا ہوتا تھا تو سپائیڈرمنٹ کو سکسنس پاور کی ہیلپ سیف بھی اینا چاہتے تھے اور پھر وہ وہاں برائی کو ختم کرنے کے لیے نکل جاتا تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سپائیڈرمنٹ بہت زیادہ مشہور یعنی فیمس ہو گیا ہے وہ اڑ کر بھاگ کر یا اپنی سوپر پاورز کا یوز کرتے ہوئے یہی پر بھی چلا جاتا تھا لوگ اس کی بارے میں بہت سی باتیں بنا رہے تھے کسی کو لگتا تھا کہ وہ ایک سوپر اومن ہے کسی کو لگتا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا سپائیڈر ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر اپنے لیے ایک چاپ کرتا ہے اس میں وہ نیوز پیپرز کو پکچرز دینے کا کام کرتا تھا اور یہاں پیٹر خود ہی تھا جو اپنی سب سے کلیئر پکس انہیں دے رہا تھا اس نیوز چینل کا آنر سپائیڈرمنٹ کو بلکل پسند نہیں کرتا تھا لیکن اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پیٹر ہی سپائیڈرمنٹ ہے وہ پیٹر کو کافی اچھا بے کیا کرتا تھا کیونکہ پیٹر ہی تھا جو ان کو سب سے کلیئر فوٹوز دیتا تھا کیونکہ باقی سب کے کیمراز میں سپائیڈرمنٹ کو کیچ کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ فاسٹ تھا اور اس کے بعد سین دوبارہ اہری کے فودے کی طرف جاتے ہیں جو ایک سائنٹس تھے اور پاگل ہو گئے تھے وہ سائنٹس کی کمپنی انہیں اس کمپنی سے باہر نکالنے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ ان کی وجہ سے یہ کمپنی کافی نقصان میں جا رہی تھی جس سے اسے بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اور وہ اپنے غصے میں ایک کلچرل فیسٹیول میں چلا جاتا ہے شہر کا سب سے بڑا فیسٹیول تھا جہاں وہ آسانی سے بہت زیادہ تباہی کر سکتا تھا یہاں اس فیسٹیول میں پیٹر بھی آیا ہوا تھا کیونکہ اسے نیوز پیپر کے لیے اس فیسٹیول کی کچھ فوٹوز لینے تھی یہاں سپائیڈرمنٹ اپنے فرنڈ ہیری اور میری کو بھی دیکھ لیتا ہے اسی طرح اسے ویان آتا ہے کہ یہاں کچھ بہت برا ہونے والا ہے اور تب ہی وہ سائنٹیز اپنے اس گلائیڈر میں بیٹھ کر یہاں پر آ جاتا ہے یہاں سب کچھ تباہ کرنا چاہتا تھا جہاں وہ سارے انہیں کافی خور سے دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ ابھی کافی دور تھا اور ان سب کو لگتا ہے کہ یہ سال کی کوئی نیو انمنشن ہے جو اس فیسٹیول میں دکھائی جائے گی تب ہی اس سائنٹیز کی کمپنی کے ایک آدمی کو پتا چلتا ہے کہ وہ تو ان کا گلائیڈر ہے یعنی ان کی انمنشن پائیڈر مین کے ساتھ سب ہی اسے کافی خور سے دیکھ رہے تھے اور تب ہی وہ ان سب کے قریب آتا ہے اور ایک بوم ایک بیلڈنگ میں گرا دیتا ہے جس سے وہ بیلڈنگ ڈسٹرائی ہو جاتی ہے سارے لوگ گرنے لگتے ہیں ہر جگہ حل شرمت جاتی ہے سپائیڈر مین یہ سب کچھ کافی وار سے دیکھ رہا تھا جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ بیلڈنگ کا ایک پارٹ دو لوگوں پر آ کر گرنے ہی والا ہے تو وہ ان دونوں کو اپنی ویب سے پیچھے کی طرف کھینس لیتا ہے پھر پیٹر بہت جلدی سے اپنے کپڑے اتارتے ہوئے اپنے آپ کو سپائیڈر مین میں چینج کر لیتا ہے یہاں پیٹر کے دونوں فرنڈ ہیری اور میری بھی بہت زیادہ مشکل میں تھے پتم ہو جاتے ہیں یہاں ہیری جو میری کو بچھانے آ رہا تھا اس کے اوپر بھی ایک دم سے ملڈنگ کا ایک پارٹ یہ تھا ہے اور وہ بھی بے ہوش ہو جاتا ہے تبکہ میری کے پاس اب وہ پاگل سائنٹسٹ آ گیا تھا تب ہی سب کو وہاں پر سپائیڈر مین نظر آتا اور وہ سپائیڈر مین اس سائنٹسٹ کو ایک جگہ گراتے ہوئے سب تھی ہیلپ کرنے لگا تھا اور یہاں سپائیڈر مین ایک بچے کو بچاتے ہوئے جیسے ہی اس سائنٹسٹ کے پاس آتا ہے تو وہ سائنٹسٹ اسے ایک ہی وار میں بہت دور گرا دیتا ہے پھر وہ سپائیڈر مین پر کانٹینیوزلی اٹیک کرتے ہوئے اسے مارنا چاہ رہا تھا کہ ایک دم سے سپائیڈر مین اوپر ہو جاتا ہے اور اب گلائیڈر یعنی وہ سائنٹسٹ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا یہاں اس سائنٹسٹ اور سپائیڈر مین کے درمیان میں بہت زیادہ پائٹ ہوتی ہے اور جیسے ہی سپائیڈر مین میری کو بچانے آتا ہے تو وہ گلائیڈر بھی اس کے پیچھے تھا اور سپائیڈر مین اپنا فیب اس پر چھوڑ دے ہوئے اس کی آئیس اور فیس کلوز کر دیتا ہے جسے اسے کچھ نظر نہیں آتا اور ساتھ ہی وہ اس کے گلائیڈر کو ڈیفیکٹڈ کرتے ہوئے میری کو بچا لیتا ہے وہ سائنٹسٹ سپائیڈر مین کو یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے کہ ہم پھر ملیں گے یہاں میری سپائیڈر مین سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو جس پر سپائیڈر مین کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں اور تم مجھے چانتی بھی ہو میری پوچھتی ہے کون تو سپائیڈر مین کہتا ہے تمہارا پیارا دوست سپائیڈر مین کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سائنٹسٹ سپائیڈر مین کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے ایک آفر رکھتا ہے کہ اگر ہم دونوں اکٹے ہو جائیں تو ہم اس دنیا پر راج کر سکتے ہیں لیکن سپائیڈر مین تو ایک اچھا انسان تھا اور وہ اس کی بات نہیں مانتا سپائیڈر مین صرف اس دنیا کو بچانا جاتا تھا بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سائنٹسٹ ایک بلڈنگ میں آگ لگا دیتا ہے جہاں سپائیڈر مین آ کر سب کی جان بچاتا ہے اور اب وہ سائنٹسٹ ایک اور بم لانچ کرنے لگا اور تب ہی سپائیڈر مین آ کر اسے لوگتا ہے اور سپائیڈر مین کے ہاتھ پر سائنٹسٹ کے وار سے ایک کٹ لگ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم ان سب کو یعنی پیٹر اس کے فرینڈز اس سائنٹسٹ کو ایک ٹینر پر دیکھتے ہیں پیٹر کے گھر تھا ابھی تک ان لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ سائنٹسٹ پاگل ہو چکا ہے اور شہر میں جو تبائی ہو رہی ہے وہ یہی پھیل آ رہا ہے لیکن یہاں اس سائنٹسٹ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ پیٹر ہی سپائیڈر مین ہے کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے جو ان کی لڑائی ہوئی تھی اس میں جو سپائیڈر مین کو انجری لگی تھی پیٹر کے ہاتھ پہ بھی سیم انجری تھی کہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں جب سائنٹسٹ کو پتا چل گیا تھا کہ پیٹر ہی سپائیڈر مین ہے تو وہ اس غصے میں پیٹر کی آنٹی کو جا کر اٹیک کر دیتا ہے اور اس اٹیک کی وجہ سے اس کی آنٹی ہسپٹالائز ہو جاتی ہیں اور اسی لئے وہ ڈس ہارٹ ہو کر وہاں سے آ جاتا ہے چونکہ فو بھی مین کو پسند کرتا تھا تو یہ بات آ کر اپنے فودر کو بتاتا ہے جس سے کہ فودر یعنی اس سائنٹسٹ کے ہاتھ پیٹر کی ایک اور کمزوری لگ جاتی ہے وہ فوراں سے اپنے گلائیڈر میں پیٹھتے ہوئے مین کو گٹناپ کر لیتا ہے یہاں وہ سائنٹسٹ سپائیڈر مین کے لیے ایک ٹراب کرتا ہے وہ ایک سائٹ پہ مین کو پکڑ لیتا ہے اور دوسری سائٹ پہ بچوں کی ایک سوئنگ کو پکڑ لیتا ہے اور ایک بریج پر کھڑا ہو جاتا ہے یہاں اگر سپائیڈر مین بچوں کو بچائے گا تو میری مر جائے گی اور اگر وہ میری کو بچائے گا تو بچے مر جائیں گے اور اب یہاں سپائیڈر مین کو دیکھ کر وہ سائنٹسٹ دونوں کو ہی چھوڑ دیتا ہے یعنی میری کو بھی اور اس ٹرالی سوئنگ کو بھی جلدی سے بھاگتا ہے اور پہلے میری کو بچاتا ہے اور پھر وہ سوئنگ کو بھی کیچ کر لیتا ہے لیکن یہاں سپائیڈر مین کا ویب جو اس نے بریج کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے اور میری اور ٹرالی دونوں اس کے ہاتھ سے چھوڑ جاتے ہیں لیکن وہ بہت ہی تیزی دکھاتا ہے اور اس ٹرالی کو جا کے پکڑ لیتا ہے اور میری اس ٹرالی پر لٹک جاتی ہے اب یہاں اس رسکیو شپ پہ آنے پر پیٹر اس ٹرالی کو اس شپ میں چھوڑ دیتا ہے جس سے سبھی لوگ بچ جاتے ہیں اور اب یہاں وہ سائنٹس سپائیڈر مین پر ایک بہت برا اٹیک کرتا ہے جسے وہ بہت دور جا کر ایک بیلڈنگ میں گرتا ہے اور ساتھ ہی سائنٹس پیٹر پر ایک بم بھی ایکسپلو کرتا ہے اور اب اس پائیڈر مین کے انرجی بہت لوگ ہو گئی تھی وہ کسی سے بھی نہیں لڑ پا رہا تھا یہاں وہ گلائیڈر آ کر اسے بہت زیادہ مارنے لگا تھا سپائیڈر مین ان سائنٹس کے درمیان میں بہت زیادہ فائٹ ہوتی ہے سپائیڈر مین اپنے ویپس کا بھی یوز کرتا ہے لیکن پاور کم ہونے کی وجہ سے وہ سائنٹس سے ہارتا جا رہا تھا اور اب آخر وہ سائنٹس اسے مارنے ہی مارتا تھا انکہ اسی دوران سپائیڈر مین اپنے ساری پاورس کو ریکلیکٹ کرتا ہے سائنٹس کو دور گراتے ہوئے اپنے ویپس کے ذریعے وہاں پر ایک بہت بڑی وال اس کے اوپر گراتے تھا لیکن وہ سائنٹس ابھی بھی نہیں مر تھا اور اب باری تھی سپائیڈر مین کی جو پہلے کافی دیر سے سائنٹس سے مارکا رہا تھا اور اب وہ سپائیڈر مین اسے کافی اچھا سبق سکھاتا ہے اب یہاں جب سپائیڈر مین اسے مارنے ہی والا تھا وہ سائنٹس اپنا ہیلمٹ اتارتا ہے وہ اب سپائیڈر مین سے کہہ رہا تھا کہ مجھے مت مارو یہ تو اس انوینشن کا پاکلپن تھا جو میرے سر پر سوار ہو گیا تھا لیکن یہ سب ایک جھور تھا کیونکہ وہ پیچھے سے سپائیڈر مین پر وار کرنے والا تھا کہ تب ہی سپائیڈر مین کو ویان آتا ہے اور وہ جلدی سے اوپر کی طرف اٹھتا ہے سائنٹس کا گلائیڈر اسے ہی مار دیتا ہے اور اس کے بعد وہ سپائیڈر مین اس سائنٹس کو ہیری کے گھر پر چھوڑ جاتا ہے پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر اپنے آنکل کی گریف پر تھا اور بہت ہی ساتھ دکھی تھا اور میری آگر اس سے اپنا لف کنفیس کرتی ہے اور مووی اسی کے ساتھ اینڈ ہو جاتی ہے